بڈی گھوڑی لال لگام اس کو اس عمر میں کیا سوجی تھی بائی کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں یہ وہ سب کومنٹس ہیں جو کہ ہم بشن سادی کی نئی شادی کے بارے میں سن رہے ہیں السلام علیکم بشن ساری نے اپنے سے کئی سال چھوٹے آدمی اقبال حسین سے شادی کر لی ہے جس کی دھوم سوشل میڈیا پر مچھی ہوئی گیا بشن ساری کا اس شادی کے حوالے سے کہنا ہے کہ ان کو اقبال کی طرف سے شادی کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے اس کے بارے میں سوچا تقریباً ڈیٹھ دو سال جبکہ ان کی پہلی شادی اپنے دوسرے شوہر اقبال انساری سے ہو چکی تھی پہلی شادی سے 36 سال کے بعد ڈائیورچ لینے کے بعد انہوں نے کئی سال کے بعد اپنی دوسری شادی کا فیصلہ کیا جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پرہ حسین جو ہیں وہ اقبال حسین کی پہلی بیوی رہ چکی ہیں پرہ حسین ایک بہت ہی معقول قسم کی خاتون تھی جنہوں نے اپنا کریئر کا آفاز ٹی وی ڈراموں میں کام کرنے سے کیا ہے اور اس کے بعد ہوسٹنگ کے طرف سے دیئے ہیں لیکن گشرا انساری کو تو ڈکیٹز ہو چکے ہیں اس انڈسٹری میں آئے ہوئے اور اقبال حسین سے شادی کرنے کی وجہ صرف اور صرف تنہائی تھی کیونکہ اس عمر میں انہیں ایک لائف پارٹنر چاہیے تھا اور اقبال حسین کو بھی اپنی لائف میں ایک لائف پارٹنر چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا کہ یہاں پہ ہمیشہ یہی چیز چلتی ہے کہ لڑکی لڑکے سے کوئی پانچ سات سال چھوٹی ہونی چاہیے لڑکی جو ہے کم اوبر ہونی چاہیے عمر میں بڑی نہیں ہونی چاہیے جبکہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی پہلی شادی ایک چالیس سالہ ختم یعنی کہ حضرت ختیجہ سے کی تھی اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ایک اور برائی جو کہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی اور ہمیں اس بات کا حساس بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فیک ریلیشن بنائیں یعنی کہ کسی کو اپنا ایکس بنا لیں یا کوئی آپ کا اس سے نکاح نہیں ہوا لیکن وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے آپ کا بوائی فرنڈ آپ کا گل فرنڈ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق پتا چلنا فتم ہو جائے گا یہی ہو رہا ہے جناب ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے افسوس اس بات کا ہے کہ بشرا انسانی نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہوں نے شادی کی ہے جبکہ جنت مرزا اور ان کی بہن جو ہیں وہ دونوں بہنیں ایک ان کی ایکس ریلیشنشپس رہ چکے ہیں ان کے کئی کئی بوائی فرنڈ رہ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ اس بات کو برا نہیں سمجھتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ بلکل دیکھیک ہے لیکن اس عمر کی خاتون کو اپنے لیے زندگی کا لائف پارٹنر جو کچھ چھنے کا حق نہیں ہے جو کہ بلکل ایک غلط سوچ ہے اور ہمیں اس کو لازمان کنڈم کرنا چاہیے جی جناب آپ جب سب سے زیادہ بوڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں اپنی رسپونسپریٹی سے فری ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک لائف پارٹنر چاہیے ہی ہوتا ہے جو آپ کی تنہائی شیئر کر سکے جو آپ کے دکھ درد کو پانٹ سکے زندگی اسی کا نام ہے اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمر میں شادی کر سکتا ہے تو ہم اس چیز کو اتنا برا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں نے میری کوسٹنز کا جواب جو ہے وہ ضرور کومنٹ باکس میں دینا ہے سیکنڈلی جو ہمارے ہاں ایک فیک ریلیشنشپ کا عام سا ایک رواز بن چکا ہے بوائی فرنڈ گل فرنڈ کٹر عام ہو چکا ہے اس کو روکنے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں ہر اس حرام کاری سے جو کہ ہمارے دین میں منع ہے اگر آپ لوگ کو آج کا ویلوگ میرا اچھا لگاؤ تو پلیز میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے پلیز کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی thank you so much take care of yourself اللہ حافظ